جی سبق دیکھیں آگے بھئی سوال وَوَا يَا رَا چِرَا بِيَا فُّنَند گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا بھئی کہ وَوَا متحرک ہو یا وَوَا يَا متحرک اور ما قبل فتحہ ہو تو اس وَوَا اور یا کو علیف کر دیتے ہیں اور پھر کیا کر دیتے ہیں اس کو گرا دیتے ہیں بھئی گرا دیتے ہیں تو سوال پیدا ہوا وَوَا يَا رَا چِرَا بِيَا فُّنَند کہ وَوَا اور یا کو کیوں گرا دیتے ہیں جواب بھئی جواب دے رہے ہیں از برایاں کے ہر جائے کے دو ساکن جواب یہ ہوا رہا نا کیونکہ اجتماع ساکن ہیں اللہ غیر خدی ہی جہاں پر آئے گا وہاں پر کیا کریں گے وَوَا اور یا کو گرا دیں گے نمجھ میں آیا بھئی اسی طرح وہ وَوَا یا علف ہوا یا اسی طرح وَوَا اور یا خود ہوں مالانا اور ان سے ما قبل کیا ہو وَوَا سے ما قبل زمہ اور یا سے ما قبل کسرا تو یہ وَوَا اور یا جو ساکن ہیں اور اگلا حرق بھی ساکن ہو تو پھر اس صورت میں بھی اجتماع ساکن ہیں ان کی وجہ سے ان کو کیا کر دیتے ہیں جی تو ذاتہ آپ نے پڑھا ہے بھئی کہ جہاں بھی اجتماع ساکن ہیں نالا غیر حد ہی آئے یعنی دو ساکن جمع ہو جائیں اور ان میں سے اول حرف مدہ ہو یعنی حرف مدہ سے کیا مراد ہے ایسے وَوَا علف اور یا جن کے ما قبل کی حرکت ان کے موافق ہو یعنی علف سے ما قبل فتحہ وَوَا سے ما قبل زمہ یا سے ما قبل کسرا تو اس صورت میں اول کو یعنی حرف مدہ کو گرا دیتے ہیں جی تو اب یہی بات آپ کو بتلانا چاہتے ہیں صاحب کتاب کہتے ہیں بھئی وَا اور یا کو کیوں گرا دیتے ہیں جواب دے رہے ہیں اس وجہ سے ہر جائے کہ دو ساکن بہمائین ہر وہ جگہ کے جہاں پر دو ساکن اکٹھے آ جائیں برغیر حد خود اپنی حد سے کے غیر پر یعنی یعنی اجتماعی ساکنین علی غیری حدی ہی مراد ہے بھئی بھئی دیکھئے اجتماعی ساکنین ایک علی غیری حدی ہی ہے ایک علی حدی ہی ہے اجتماعی ساکنین علی حدی ہی آپ نے پڑا تھا کس کو کہتے ہیں جہاں دو شرطیں پائی جائیں اول ساکن مدہ ہو اور ثانی ساکن مدغم ہو تو یہ اجتماعی ساکنین علی حدی ہی ہے اور یہ جائز ہے بھئی یہ کیا ہے جائز ہے جبکہ دوسری قسم اجتماعی ساکنین علی غیری حدی ہی ہے جہاں پر یہ دونوں شرطیں پوری نہ ہوں چاہے ان میں سے ایک پوری نہ ہوں چاہے دونوں ہی سیرے سے پوری نہ ہوں تو یہ اجتماعی ساکنین علی غیری حدی ہی ہے اور اس صورت کے اندر حرف مدہ کو گرا دیتے ہیں بھئی تو اجتماعی ساکنین علی حدی ہی کی کتنی شرائط ہیں دو شرائط اول کیا پہلا ساکن کیا ہو حرف مدہ ہو اور ثانی ساکن مدغم ہو جیسے مادتن بھئی میم علف اور دال مشدد ہے بھئی تو یہ میم یہ علف کیا ہے حرف مدہ ہے اور اس کے بعد دال آیا اور وہ دال کیا ہے مدغم تو یہ بھی اجتماعی ساکنین ہے لیکن یہ جائز ہے مالانا تو یہ جو اجتماعی ساکنین ہے اس کی وجہ سے سقل آیا لفظ کے اندر بھئی سقل سمجھ میں آیا اس کی آدائیگی مشکل ہوئی بھئی مشکل اور تو ایک اجتماعی ساکنین علا حدی ہی ہے یعنی اس میں سقل تو ہے لیکن اپنی حد تک ہے کیا ہے اپنی حد تک ہے یعنی ایک حد تک اس کے اندر سقل ہے لہذا وہ جائز ہے یعنی اجتماعی ساکنین علا حدی ہی جائز اور ایک اجتماعی ساکنین علا غیری حدی ہی ہے کہ اپنی حد سے غیر ہے یعنی اسے بڑھ کر ہے مطلب حد سے بڑھ کر سقل اس میں آ گیا اس کی اپنی حد سے بڑھ کر اس میں سقل آ گیا جس کی وجہ سے وہ جائز نہیں ہے اور اس صورت میں اول جو حرفیں مدہ ہوتا ہے اس کو کیا کر دیتے ہیں گرا دیتے ہیں چنانچہ یہی بات ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں ازبرائے آن کے اس وجہ سے ہر جائے کے ہر وہ جگہ کے دو ساکن بہم آئین جہاں پر دو ساکن اکٹھے آ جائیں برغیر حد خود اپنی حد سے کے غیر پر یعنی علی غیر حد ہی آئے وَأَوَّلِ اِشَا مَدَّا بَوَدْ اور ان میں سے پہلا کیا ہو مدہ ہو نخستین را بی افکنند بھئی پہلے کو گرا دیتے ہیں نخستین را بی افکنند بھئی اس کو گرا دیتے ہیں چنانچہ قُلْنَا وَيَقُلْنَا وَلَمْ يَقُلْنَا وَلَمْ يَقُلْ وَقُلْ وَبِعْ وَبِعْنَا وَيَبِعْنَا وَلَمْ يَبِعْ وَدَعَتْ وَرَمَتْ قُلْنَا بھئی کونسا سیغہ ہے جمع مونس جمع مونس غائب کونسی بحث بھئی سیلِ ماضی معروف بھی ہے اور سیلِ ماضی مجھول بھی ہے اور عمر حاضر معروف بھی ہے جمع مونس کا سیغہ ہے بھئی یہ نون آخر کا بتلا رہا ہے کلنا کس سے بنا ماضی کے اندر ماضی معروف میں اصل نکالنی ہے میں نے بتلایا تھا جس باپ سے ہیں اس باپ سے وہی صیغہ نکالو اور اس کو اس وزن پر لے جاؤ تو یہ کس باپ سے ہے نصرہ سے تو وہاں پر جمع مونت کا صیغہ کیا آئے گا ماضی میں نصرنا اس کو اس وزن پر لے جاؤ قابلنا ہوا بھئی اور اگر مجھول ہو تو پھر نصرنا قویلنا سمجھ میں آیا بھئی پھر وہاں یا متحرک ماں قبل فتحہ اس کو کس سے بدلا علف سے بدلا پھر علف اور لام دو ساکنی کٹھے آئے اول ان میں مدہ تھا اس کو کیا کر دیا گرا دیا تو کھل پھر قابل کو زمہ دیا تو کھل نہ ہوا اسی طرح ان تمام صیغوں کے اندر بھئی اجتماع ساکنین کی وجہ سے وہاں یا گی رہے ہیں بھئی تو یقولنا میں بھی اسی طرح لم یقول بھئی یقولو اس پر لم داخل ہوا بھئی اس نے جذم دیا آخر میں لم ساکن ہوا وہاں پہلے ہی ساکن تھا تو کیا آیا اجتماع ساکنین علا غیر حد ہی ان میں اول مدہ تھا یعنی وہاں اس کو گرا دیا قل بھئی قل کس سے بنا ہے تقولو سے حاضر کا سیغہ ہے حاضر کے سیغے سے بنائیں گے بھئی تقولو سے شروع سے علامت مزارے گرائی آخر میں جذم دیا تو کیا ہوا قول ہوا قول بھئی وہاں علام ساکن اجتماع ساکنین علا غیر حد ہی آیا اول مدہ تھا اس کو کیا کر دیا گرا دیا تو قل ہوا بھئی کس سے بنا طبیع سے طبیع سے شروع سے تا گرا دیا علامت مزارے آخر میں عین کو جذم دیا تو کیا بن گیا بھئی بنا یا اور عین ساکن آئے اور یہ اجتماع ساکنین علا غیر حد ہی ہے کیونکہ دونوں شرائط نہیں پوری پہلی شرط پوری ہے اول ساکن مدہ ہے لیکن ثانی ساکن مدغم نہیں تو دونوں شرطیں پوری نہیں ہوئیں تو معلوم ہوئی اجتماع ساکنین علا غیر حد ہی ہے اس صورت میں اول ساکنین یعنی حرفیں مدہ کو گرا دیتے ہیں تو بیع ہوا اسی طرح بیعنا ویبیعنا ولم یبیع ودعات ورامت دعات کیا تھا اصل میں بھئی دعاوت کیا تھا واوی ہے نا اور کس واپ سے ہے نصارہ سے نصارت نصارہ نصرہ نصرون نصارت بھئی اس وزن پر لے جاؤ دعاوت بھئی پھر کیا کیا وامتارک ماں قبل ختح اس کو کس سے بدلا علیس سے تو کیا ہوا دعات ہوا بھئی علیس بھی ساکن تا بھی ساکن اس سے میں ساکنین آیا تو اول تو مدہ ہے لیکن ثانی مدغم نہیں معلوم ہو یہ اجتماع ساکنین آلا غیری حدی ہی ہے تو اول مدہ علیس کو گرایا دعات ہوا اسی طرح رامت اصل میں کیا تھا رامیت تھا یا متحرک ماں قبل ختح اس کو علیس سے بدلا رامات ہوا بھئی پھر یہ اجتماع ساکنین آلا غیری حدی ہی تھا علیہ تو علیس کو گرا دیا تو کیا ہوا رامت و بعض گفتاند اور بعض علماء نے کہا ہے اگر دو حرف علت ساکن بہا ماین اگر دو حرف علت ساکن اکٹھے آ جائیں علا نحوی مازہ کرنا اس طریقے پر جو ہم نے ذکر کیا اول اصلی دوم دوم زائدہ ان میں سے اول کیا ہو اصلی اور دوم کیا ہو زائدہ ہو اصلی را حضف باید کرد اصلی کو حضف کرنا چاہیے دو ساکن آئے اکٹھے اور دونوں کیا ہیں حرف علت ہیں دونوں یہ الگ ایک بات ذکر کر رہے ہیں دو حرف ساکن آئے اور دونوں کون سے ہیں حرف علت ہیں اور اول اصلی ہے اور ثانی زائد ہے جیسے مولانا مقول اس میں مقول بھئی یہ دراصل کیا تھا مقول مقول وہ کس کو دے دیا ماں قبل قاب کو دیا تو کیا بن گیا دو ساکن دو واؤ ساکن اکٹھے آئے اور ان دونوں میں سے پہلا واؤ مقبول مفعول زمہ کس پہ آرہا ہے مفعول میں عین پہ معلوم جس واؤ پہ زم آیا تھا وہ اصلی تھا مقبول پہلا واؤ کیا تھا اصلی اور ثانی تو مقبول جب ہو گیا واؤ کا زمہ نقل کر کے ماں قبل کو دے دیا پھر اس کے بعد ایک واؤ کو گرا دیا کون سے واؤ کو گرا یا اول کو یا ثانی کو علماء کا اختلاف ہے بات کہتے ہیں اول کو گرائیں گے بات کیا کہتے ہیں ثانی کو گرائیں گے وہ وجہ ذکر کر رہے بات کہتے ہیں اول کو کیوں گرائیں گے دوسرے کہتے ہیں ثانی کو کیوں گرائیں گے وہ ساری تفصیل ذکر کر رہے کہتے ہیں بعض گفتان بعضوں نے علماء نے کہا ہے اگر دو حرف علت ساکن بہا مایند اگر دو حرف علت ساکن اکٹھے آ جائیں اول نحوی ماذا کرنا اس طریقے پر جو ہم نے ذکر کیا یعنی کس طریقے پر اجتماع ساکن اعلیٰ یعنی اول ان میں مدہ ہو بھئی اول اصلی دوم زائدہ اول کیا ہو اصلی ہو اور دوم کیا ہو زائدہ ہو اصلی را حضف باید کر اصلی کو حضف کرنا چاہیے زیران چیز زائدہ علامت اسی کیونکہ وہ جو حرف زائدہ وہ کیا ہے علامت بھئی مقول دو واؤ اکٹھے ساکین آگئے مقول ان کے اندر ابھی واؤ گرایا نہیں ہم نے دو واؤ ساکین ہے تو کہتے ہیں اصلی کو گرانا چاہیے واؤ زائدہ جو ہے اس کو نہ گراؤ کیونکہ مفعول وہ تو اس میں مفعول کی علامت ہے بھئی وہ گرا تو کیا بن جائے گا مفعول وزن ہی بدل گیا یا نہیں بدل گیا وہ تو علامت تھا اس وزن کی اس سے پتہ لگتا تھا یہ کیا ہے اس میں مفعول ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئے بھئی تو وہ علامت ہے اس کو نہیں گرائیں گے تو کہتے ہیں اس لئے کیونکہ حرف زائد ہے علامت ہے وَالْعَلَامَتُ لَا تُحْذَفُ وَالْعَلَامَتُ کو حضف نہیں کیا جاتا وَبَعَذِ گُفْتَاند اور بعض علماء نے کہا ہے دو امرہ حضف باید کر دوسرے کو حضف کرنا چاہیے دوسرے ساکین کو یعنی دوسرا ساکین جو حرف علت دوسرا ہے ساکین اس کو حضف کرنا چاہیے لِأَنَّ زَائِدَ اَحَقُ بِالْحَذِفِ اس لی کیونکہ حرف زائد وہ زیادہ حقدار ہے حضف کا وہ حضف کے زیادہ لائق ہے اصلی تو اصلی ہے اس کو باقی رکھو اور زائد کو کیا کر مقول مقول سے جو کیا حضف ہوا ہے وَاوِ مَفْعُول بھئی کیا حضف ہوا ہے وَاوِ انہوں نے کہا تھا زائد کو حضف کر اور زائد تو وہ علامت تھی تو اس کو حضف کیا تو وَاوِ مَفْعُول ہے وہ حضف ہوا ہے دوسرے قول کی بنا پر وَعَلَ الْاولِ اور پہلے قول پر عَيْنُ الْكَلِمَةِ کیا حضف ہوا ہے عَيْنُ کَلِمَةِ مَفْعُول کا عَيْن حضف ہوا ہے اچھا اب وزن نکالو ذرا پہلا قول کیا تھا کس کو حضف کرتے ہیں اصلی مقبول مفعول پھر کیا رہ گیا مقول کس وَاوِ کو گرائیا وَاوِ اول کو گرائیا ہے پہلے قول کے مطابق تو مقول کا وزن بتاؤ اب مفعول تھا نا عین گرا دیا یا نہیں کیا رہ گیا مفعول کیا وزن ہے اس قول کے مطابق وزن ہے مقول بروزن مفعول رہ گیا بھئی اچھا دوسرے قول بھئی مقول ان کا وزن نکالو وَاوِ ثانی کو ہم نے گرایا ہے عین باقی ہے تو مقول ان کا وزن نکالو بھئی مقول مین پر فتحہ صاف زم وَوْ ساکن لام بی لام اس کو تو آخر میں اس کا اعتبار نہیں ہے اسی وزن پر بنا لو عین کو گرایا ہے کہ نہیں گرایا دوسرا قول ہے عین کو نہیں گرایا کس کو گرایا ہے زائدہ کو جی پہلے اس طرح بناو اس وزن پر مقول مفعل کیا بن گیا سمجھ میں آیا بھئی مفعل وہ تو گر گیا بھئی ہاں مقول میں وو ساکن ہے اور یہ وو عین ہے تو ادھر عین کو ساکن کر دو مفعل سمجھ میں آیا بھئی تو اول قول کے مطابق مقول بروزن مفول عین گر چکا ہے اور دوسر قول کے مطابق مقول بروزن حرکت نقل کر کے مقبل کو دے دی ہیں اچھی طرح بات سمجھ میں آگئے بیتان جان لے تو کہ حرکت عارضی در حکم سکون اس کی حرکت عارضی جو ہے وہ سکون کے حکم میں ہے بھئی بعض وقت عارضی حرکت دے دی جاتی ایک حرف کو کہتے ہیں بھئی اصل میں تو حرف ساکن تھا جو حرکت دی ہے وہ عارضی ہے لہٰذا اس عارضی حرکت کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا حرکت کا حرکت ہے بھئی حرکت عارضی کسے کہتے ہیں وہ بتلا رہے ہیں وہ حرکت عارضی آن باوت حرکت عارضی وہ ہے کہ حرف متحرک مستحق سکون بودا یہ کیا تھا سکون کا مستحق تھا و بنابر ضرورت متحرک کردہ باشن اور ضرورت کی بنابر اس کو متحرک کیا ہے بھئی و لہذا تقول اور اسی وجہ سے آپ یوں کہیں گے قل الحق بھئی قل الحق اب دیکھئے قل اور الحق اکٹھے آئے الحق میں علیہ السلام کا حمزہ وصلی وہ گر گیا تو لام الحق کا لام کیا ہوا ساکن اور قل کا لام بھی ساکن تو اجتماعی ساکن ہے نایہ مالانا اور اب اس صورت میں کیا کریں گے جے اول حرف مدہ ہو تو اس کو گراتے ہیں لیکن یہاں اول حرف مدہ ہے نہیں تو لہذا اس کو حرکت دے دیں گے تو پہلے کو حرکت دی لام کو کسرہ کی کیونکہ اصاکن ازا حررکہ حررکہ بیل کسر تو کسرہ کی حرکت دیتے ہیں تو کیا بن گیا قل الحق بھئی قل الحق تو اب سمجھانا یہ ہے ان کا مقصد کہ دیکھئے بھئی قل قل میں وہ گرایا تھا یا نہیں گرایا تھا کیوں گرایا تھا اجتماع ساکنین کس کس کے درمیان اجتماع ساکنین آیا تھا وہ اور لام میں لام تو متحرک ہو گیا اب کیا ہو گیا جب متحرک ہو گیا تو اس وہ کو واپس آنا چاہیے کیا کہنا چاہیے قول الحق بھئی کہنا چاہیے کہتے ہیں نہیں وہ واپس نہیں آئے کیوں کہ یہ حرکت کون سی اعلام پر جو آئی ہے حرکت عارضی ہے اور حرکت عارضی بھی کس کے حکم میں ہے سکون کے حکم میں لہذا وہ اجتماع ساکنین آئے گا پھر اس کو گرانا پڑے گا تو اب بھی کیا ہے ساکن ہے بات سمجھ میں آگئے یہاں بھی عائن پر کسرہ بھئی پہلے تو ساکن تھا اب عائن پر کیا گیا کسرہ دے دیا تو لہذا اب وہ یا یا کی تھی اجتماع ساکنین کی وجہ سے اس کو کیا کرنا چاہیے واپس کہتے ہیں نہیں یہ عائن پر جو کسرہ آیا وہ کیا ہے عارضی ہے اور عارضی حرکت عارضی کس کے حکم میں ہے سکون کے حکم میں لہذا وہ یا واپس نہیں آئی یہ معنی ہے دیکھئے بھئی دعات تھا اصل میں کیا تھا دعوت ومدار ایک ماہ قبل فتحہ اس کو کس سے بدلا دعات ہوا پھر عالف اجتماعی ساکنین سے گر گیا کیا رہ گیا دعات اب اس کے ساتھ تصمیع کی ضمیر جب ملتی ہے کہتے ہیں دعات اب دیکھو تا متحرک ہو گئی پہلے تا کیا تھی ساکنین تو عالف بھی ساکن تھا تا بھی ساکن تھی تو عالف کو اجتماعی ساکنین کی وجہ سے گرا دیا اب تو تا پر کیا آ گئی حرکت آ گئی اب کیا ہونا چاہیے اس عالف کو واپس آنا چاہیے کہتے ہیں نہیں بھئی یہ حرکت کیا ہے عارضی ہے اور حرزی حرکت کس کے حکم میں ہے سکون کے حکم میں ہے لہذا وہ عالف نہیں واپس سائے گا بھئی سورت سمجھ میں آ گئی تو یہ عارضی حرکت ہے اس وجہ سے کیونکہ اس کے آخر میں علف آ کر جوڑا ہے علف تثنیہ کی ضمیر ہے وہ اپنے سے ماقبل کیا چاہتا ہے فتحہ لیکن کیا یہ علف ہمیشہ دعات تا کے ساتھ رہتا ہے نہیں مفرد میں نہیں تھا تثنیہ میں آ گیا پھر مفرد ہوگا تو پھر نہیں ہوگا تو یہ کیا ہے علف عارضی یہ عارضی حرکت ہے اس لئے جو علف یا واؤ کہہ لیں وہ جو گرہ تھا وہ واپس نہیں آئے گا اس پر اشکال ہوتا ہے اچھا آپ کہتے ہیں تا پر حرکت کیا ہے عارضی ہے یہ نہیں ساکن یہ کیا ہے حرکت عارضی کس کے حکم میں سکون کے حکم میں جب یہ سکون تا ساکن ہے تو آگے علف بھی ساکن تو پھر کیا خراب لازم آئی اجتماع ساکن این کیا خراب لازم آئی اجتماع ساکن این علا غیری حدی ہی خراب لازم آئی کیونکہ آپ ہمیں خود بتلا رہے ہیں کہ یہ کیا حرکت عارضی ہے اور حرکت عارضی کس کے حکم میں سکون کے حکم میں تو تا بھی ساکن اگر آلیف بھی ساکن تو کیا خراب لازم آئی ساکن این کے خراب لازم آئی جواب جواب یہ کہ اسطاع کی دو حالتیں ہیں ایک اصلی حالت ایک عارضی حالت اصلی حالت کیا تھی ساکن ہے عارضی حالت اس وقت کیا ہے اس پر حرکت ہے تو اصلی حرکت تھی اصلی حالت تھی ساکن عارضی حالت ہے متحرک یہ ذہن میں رکھنا بھئی دوبارہ میں اس لئے بار بار تقرار کروار رہا ہوں اصلی حالت کیا تھی ساکن اور عارضی حالت کیا ہے متحرک بھر اچھا اب اس کے ساتھ علف بھی دو آئے ایک اس کے ماہ قبل کا علف تھا ایک اس کے ماہ بعد کا علف ہے ماہ قبل کا علف تھا اصلی ماہ بعد کا علف ہے عارضی کیا ہے عارضی ہے تو اصلی کے لئے اصلی حالت کا اعتبار کیا عارضی کے لئے عارضی حالت کا اعتبار کیا اصلی علف کون پہلا علف کیا تھا اصلی اس کے لئے تا کی اصلی حالت بھی کیا تھی سکون سکون ساکن تھا تو کیا ہوا اجتماع ساکن علف ساکن تابی ساکن اجتماع ساکن اعلا غیر حد اور دوسرا علف کیا ہے عارضی تو اس کے تا کی بھی عارضی حالت کا اعتبار کیا لیکن تا کیا ہے عارضی طور پر متحر لہذا اجتماع ساکن اعلا غیر جس کا جواب میں گردان میں بھی آپ کو بتلایا تھا بھئی کہ اس میں تفضیل کی گردان جہاں تیسی سر سے صغیر کیسے تھی وَأَفَلُ تَفْضِيلِ مُذَكَّرُ مِنْهُ رَمَا کے اندر بھئی میں نے بتلایا تھا یہ قانون کیا تھا وَأَفَلُ تَفْضِيلِ مُذَكَّرُ مِنْهُ اَرْمَا وَالْجَمْعُ اَرَامِ وَالْمُونَسُ مِنْهُ رُمْيَا رُمَا یَاتٌ حالانکہ ہونا چاہی تھا رُمَا یَاتٌ چنانچہ آپ دیگر جگہ جہاں بھی دیکھیں گے رُمَا یَاتٌ لکھا ہوگا لیکن حضور شیف افرام اللہ نے جو گردانیں لکھوائیں اور جو عبواب لکھوائے تھے ان میں تو وہاں میں نے تفصیلاً ذکر کیا تھا بتلایا تھا آپ کو بھئی کہ یہاں بھی اسی طرح ہے یہ رُمَا یاتٌ دراصل جمع ہے کس کی رُمِا کی کس کی رُمِا کی اور رُمِا مونس ہے اس میں تفضیل کی بھئی تو اس کے اندر یہ جو علف آخر میں آرہا ہے یہ کونسا ہے علف تانیت ہے بھئی کیا ہے یہ علف تانیت ہے بھئی تانیت کیلئے لاتے ہیں اور اس علف کے ساتھ جب تسمیہ یا جمع کا علف آئے تو اس کو یا سے بدل دیتے ہیں کس سے بدلتے ہیں یا تو رُم یا اب اس کے ساتھ ایک علف لگاؤ کیا بن جائے گا یا تو ایک پہلے ہی ہے دوسرا علف بھی یا بن جائے گا کیا بن جائے گا رُم یا یا تو علف تانیت آخر میں لگا دو کیا بن گیا رُم یا یا کیا بن گیا رُم یا رُم یا یا پھر رُم یا یہاں پر فتحہ ہے اچھا وہ کیا کیا رُم یا یا تھا ہاں یا کا فتحہ ماقبل کو نقل کر کے کس سے بدل دیا اس کو علف تھی یا کی حرکت ماقبل کو دیکھ اور اس کو علف سے بدل دیا کیا ہوا بھئی جیسے مقبل اس میں ظرف کیا تھا مقال تھا کہ اصل میں کیا تھا مقبل مقبل تھا پھر وہ کی حرکت کس کو دی ماقبل کو دی اور وہ کو کس سے بدلا یہاں بھی اسی طرح یہاں پر فتحہ ہے وہ فتحہ کس کو دے دی ہے نقل کر کے جیسے وہاں پر وہاں سے فتحہ نقل کر کے ماقبل کو دیا تھا اور وہاں کو کس سے بدلا تھا اسی طرح یہاں سے فتحہ نقل کر کے ماقبل کو دیا اور وہاں کو کس سے بدل دیا کیا بن گیا رمایاتن کیا بن گیا رمایاتن بن گیا پھر وہی یہ جو یہاں ابھی موجود ہے یہ کون سی ہے یہ اصل میں کیا تھا وہی علیف تانیس تھانا اس کو ہم نے کس سے بدلا ہے یا سے کس کی وجہ سے کیونکہ آخر میں آگے ایک اور علیف ساتھ جڑ گیا تھا اور جب وہ علیف تصنیہ یا علیف جمع ساتھ مل جائے علیف تانیس کے ساتھ تو وہ کس سے بدل جاتا ہے یا سے تو یہ یا دراصل کیا تھی علیف تھی یہاں تک بات سمجھنے آگئے اب دیکھو اس یا کی ایک اصل حالت تھی ایک عارضی حالت ہے اصل کیا تھی ساکن تھی یوں کوبت اصل کیا تھی اور عارضی کیا ہے متحر رکھ ہے تو ما قبل والا علیف ہے اصلی ما بعد والا علیف ہے عارضی ہے تو اصلی کے لئے اصلی حالت کا حالت کا اعتبار کیا اصل میں تھی یا ساکن علیف بھی ما قبل میں کیا آیا اجتماعے اور اجتماعے ساکن ہیں اللہ غیری حد دی ہی آیا اول مددہ تھا علیف اس کو کیا کیا گرا دیا کیا بن گیا روما یا تن روما یا تن اچھا تو اب اس پر اشکال ہوا پھر بھئی کیا یا تو آپ نے کہا ساکن ہے پھر تو اگل علیف بھی ساکن ہے پھر بھی کیا خراب لازمیں آ رہی ہے اجتماعے ساکن ہیں اللہ تو جواب وہی جو ابھی گزرا مالانا کہ اصل کے لئے اصل حالت کا اعتبار کیا عارضی کے لئے عارضی حالت کا پہلا علیف اصلی تھا اس کی اصلی حالت کا اعتبار کیا اور اصلی حالت کے اعتبار کیا یا علیف تھی ساکن تھی مالانا اور اگلہ علیف عارضی ہے تو اس کی لئے یا کہ عارضی حالت کا اعتبار کیا اور پھر حال عارضی حالت کیا ہے یا کہ وہ حرکت ہے اس کے اوپر لہذا اب اجتماع ساکن ہیں کے خرابی لازم نہیں آتی بھئی بات سمجھ میں آگئے بھئی بخلاف لم يقولا بخلاف لم يقولا کے بھئی لم يقولا اصل میں کیا تھا بھئی لم يقول آگے لم يقول لم يقولا بھئی سوال پیدا ہوا کہ یہ اللام تو کیا تھا ساکن تھا اس کو تو حرف لم نے کیا دے دیا جزم دے دیا جب اس نے جزم دے دیا اب بعد میں اس وقت حرکت کیوں آئی ہے کیونکہ ساتھ کیا مل گیا ہے علف ملا تو یہ حرکت عارضی ہوئی یا اصلی ہوئی عارضی ہوئی جب عارضی ہوئی تو حرکت کس کے حکم میں ہے سکون جب سکون کے حکم میں ہے تو ما قبل کے وہ کو واپس نہیں آنا چاہئے تھا لم يقولا کے اندر ورنہ تو پھر کیا خرابی لازم آ رہی ہے اجتماع ساکن ہے نالا اعتراض سمجھ میں آیا تو یہ وہ کو نہیں آنا چاہئے کہتے ہیں نہیں بھئی لم نے یہاں لام کو جزم نہیں دیا یہ تصمیہ کا سیغہ ہے لم نے نون کے اندر اثر کیا اثر میں کیا تھا یقولو یقولانی اسی پر یقولانی پر کیا داخل ہوا لم اس نے آخر میں نون پر اثر کیا اس کو کیا کیا گھرا دیا سورہ سمجھے آگئے ہاں پہلے سیغے کے اندر وہ لام سے لام کو جزم دیتا ہے دوسرے سیغے میں وہ لام کو جزم نہیں دیتا بھئی لہذا یہاں پر یہ عارضی حرکت نہیں ہے جب عارضی حرکت نہیں ہے تو اجتماع ساکن ہے ان کے خرابی بھی نہیں ہے یہاں پر جواب سمجھ میں آگیا وَذَلِكَ لِأَنَّ الْجَزْمَ وَاقِعُونَ عَلَى النُونِ دُونَ اللَّامِ اور یہ اس وجہ سے کہ وہ جزم جو ہے وہ واقع ہوا ہے نون پر نہ کہ لام پر وَكَذَلِكَ قُولَ قُلْ قُولَ یہاں پر بھی وہ اشکال قُلْ لام تو ساکن ہے تصمیع میں علف آیا عارضی ہے جب علف سے عارضی آیا تو لام پر جو حرکت آئی وہ کیا ہے وہ بھی عارضی ہے لہذا اس قُولَ یہ وہ خود واپس دوبارہ نہیں آنا چاہئے تو جواب دے رہے ہیں نہیں بھئی یہ کس سے بنا ہے تصمیع کسی غیر سے اور تصمیع یہ جو یہ کس سے بناتے ہیں عمر مزارے سے تو وہاں جزم میں کہ کیا جگہ ہے نون کو گرائیا گیا ہے بھئی وَكَذَلِكَ قُولَ لِأَنَّ الْبِنَاءَ تَبِعُ عَرَابَ الْمُسْتَقْبِلِ اسے کیونکہ بنا جو ہے وہ تابع ہوتی ہے مستقبل یعنی فیلے مزارے کے عراب کے وہاں فیلے مزارے میں جزم آتا تھا تو کیا کرتے تھے آخر سے تصمیع کے اندر نون گراتے تھے جزم کی صورت میں تو لہذا یہاں پر بھی بنا بھی اسی طرح نون جو ہے وہ گرا ہے بھئی اَمَّا قُولَنَّا مَحْمُولَسْ بَرْقُولَا باقی قُولَنَّا جو ہے کہتے ہیں وہ محمول ہے قُولَا پر لِمَا تَقَدَّمَا اس وجہ سے جو گزر گئی بھئی 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 یہ نونِ تاقید آتا ہے فیل کے ساتھ ملتا ہے بھئی یہ قُل کے ساتھ نونِ تاقید ملا اور یہ نونِ تاقید اپنے سے ماقبل مفرط میں فتحہ چاہتا ہے تو لہٰذا اللہم پر فتح آیا جب فتح آیا تو لہٰذا اب وہ جو واؤ تھا اجتماع ساکنین سے گرا تھا وہ واپس آ جائے گا کیوں واپس آئے گا کیونکہ اب اجتماع ساکنین نہیں اَمَّا قُولَنَّا مَحْمُولَسْ بَرْقُولَا باقی قُولَنَّا جو ہے کہتے ہیں وہ محمول ہے قُولَا پر لِمَا تَقَدَّمَا اس وجہ سے جو گزر گئی بھئی بھئی یہ کہ اعتراض کا جواب دے رہے ہیں اعتراض یہ کہ قُولَنَّا بھئی یہ قُل سے بنا ہے اور سیغہ مفرد کا ہے اور اس کے آخر میں نونِ سقیلہ آیا بھئی کیا آیا نونِ سقیلہ اور نونِ سقیلہ اپنے سے ما قبل فتحہ چاہتا ہے لہٰذا لام کو فتحہ دیا گیا کیا دیا گیا فتحہ لیکن یہ فتحہ اصلی ہے یا عارضی ہے بھئی عارضی ہے نون کی وجہ سے آیا جب یہ عارضی ہے یعنی یہ حرکت عارضی ہے اور آپ کو ذابطہ انہوں نے بتلایا کہ عارضی حرکت کس کے حکم میں ہوتی ہے سکون کے حکم میں ہے جب یہ سکون کے حکم میں ہے تو صبح کو واپس نہیں آنا چاہیے بھئی قول کے اندر وئی قل قل سے کیا بنا تھا قل قل میں کیا ہوا تھا واؤ کس کی وجہ سے گرا تھا اجتماع ساکنین کی وجہ سے تو یہاں پر بھی اب وہ لام جو ہے فی الحال تو متحرک ہے لیکن یہ حرکت کون سی ہے عارضی ہے اور عارضی حرکت کس کے حکم میں ہے سکون کے حکم جب سکون کے حکم میں ہے تو اب بھی اجتماع ساکنین ہے لہذا اس واؤ کو واپس نہیں آنا چاہیے اور کیا کہنا چاہیے قولانا کیا کہنا چاہیے قولانا کہنا چاہیے کیونکہ قل سے بنا ہے بھئی یہ مفرد کا سیغہ ہے بھئی تو جواب دے رہے ہیں اس کا کہتے ہیں باقی قولانا جو ہے محمول اس پر قولا کس پر محمول ہے قولا پر محمول ہے بھئی قولا پر محمول ہے قولا وہی قولا تسمیہ کا سیغہ ہے بھئی قل قولا تو یہ کس پر محمول ہوا قولانا قولا پر محمول ہے بھئی کیوں محمول ہے کہتے ہیں لی ما تقدمہ اس وجہ سے جو گزر گئی کیا وجہ گزری تھی بھئی وہ ایک دو صفحے پہلے آیا تھا بھئی اما اخشیانہ محمولت پر اخشیاء کہ اخشیانہ کس پر محمول ہے اخشیاء پر محمول ہے جی کیوں لی مشابہتن بینہما بوجہ ان دونوں میں مشابہت کے پائے جانے کے بھئی کیا مشابہت ہے کہتے ہیں وہی اوجوب الفتح قبل ما لاحقہما وہ فتح کا واجب ہونا ہے اس سے ما قبل جو ان کے ساتھ ملا ہے اخشیانہ میں کے ساتھ نون سقیلہ ملا اور اخشیاء کے ساتھ کیا ملی ہے علیف زمیر بھئی اور علیف بھی اپنے سے ما قبل کیا چاہتا ہے فتحہ اخشا کے ساتھ جو آخر میں جو کیا ملا علیف یہ علیف اپنے سے ما قبل کیا چاہتا ہے وجوباں فتحہ اسی طرح نون سقیلہ بھی مفرد کے سیغوں میں اپنے سے ما قبل کیا چاہتا ہے فتحا چاہتا ہے وجوبن بھئی تو چنانچہ دونوں ایک دوسرے کے مشابہ ہوئے اخشایئنہ کے اندر بھی ایسی چیز ساتھ ملی ہے اور اخشایئی میں بھی ایسی چیز ساتھ ملی ہے کہ دونوں اپنے سے ماں قبل فتحا چاہتے ہیں لہذا جب اخشایئی میں اعلال نہیں کیا تھا تو اخشایئی انہ کے اندر بھی اعلال نہیں کیا بھئی وہاں یہ وجہ ذکر اخشایئی انہ انہ اخشایئا پر محمول ہے تو جب اخشایا کے اندر اعلال نہیں کیا یعنی یا کو ما قبل فتحہ کی وجہ سے علف سے نہیں بدلا تو یہاں پر اخشایا کے اندر بھی یا کو ما قبل فتحہ کی وجہ سے علف سے نہیں بدلا تو جیسے وہاں پر اخشایا محمول تھا کس پر اخشایا پر اسی طرح یہاں پر قولانہ کے اندر قولانہ جو ہے وہ محمول ہے کس پر قولانہ پر اور قولانہ کے اندر تو واؤ نہیں گرا تو قول انہ کے اندر بھی وہ کو نہیں گرایا گیا بھئی صورت سمجھ میں آگئی بھئی تو قول انہ کے اندر وہ کو نہیں گرایا بھئی جیسے کہ قولہ کے اندر وہ کو نہیں گرایا گیا اچھی طرح سب کو بہت سمجھ میں آگئی وَدَرْ دَعَوُ اللَّهَ وَقُلِ الْحَقْ بَي دَعَوُ اللَّهَ یہاں پر بھئی اصل میں کیا تھا دَعَوَ دَعَو پھر اس کو جب لفظ اللہ کے ساتھ ملایا تو وَو اجتماعی ساکنین آیا لہذا وَو کو زمے کی حرکت دے دی کیا پڑھیں گے دَعَوُ اللَّهَ بھئی سوال پیدا ہوا یہ وَو کو گرایا کیوں نہیں حالانکہ اجتماعی ساکنین میں کیا کرتے ہیں اول کو گراتے ہیں کہتے ہیں بھئی جب اول مدہ ہوتا ہے تب گراتے ہیں اور یہ وَو مدہ نہیں کیونکہ وَو مدہ سے کس کو کہتے ہیں وہ وَو ساکنین جس سے ماقبل کیا ہو زمہ اور اس وَو ساکنین سے ماقبل زمہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے فتحہ ہے لہذا اس کو نہیں گرایا وَقُلِ الْحَقِ اسی طرح قُلِ الْحَق میں بھی تو کہتے ہیں دَعَوُ اللَّهَ وَقُلِ الْحَقِ حضف نہ کردن ان میں حضف نہیں کیا آخر کلمہ را حرکت دادن آخر کلمہ کو حرکت دے دی زیرہ کے اول عشان مدہ نہ باوت اسی کیونکہ ان کا پہلا کیا تھا مدہ نہیں تھا وَسَيَتِ حُکْمُهُ انشاءاللہ تعالی اور ان قریب ان کا حکم آ جائے گا انشاءاللہ تعالی سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ سوال کیا انہوں نے شروع میں کہ وَو اور یا کو کیوں گراتے ہیں بھئی وَو اور یا کو کیا کیا تھا جی فُلْنَا بِعْنَا خِفْنَا وغیرہ میں کیا کیا تھا وَو کو اور یا کو گرا دیا تھا بھئی کیوں وَو اور یا کو کیوں گراتے ہیں جواب دیا تھا اس لیے کہ جہاں پر بھی دو ساکن مکھٹے آ جائیں اور وہ اجتماع ساکنین عالی غیرہ دی ہی ہو تو اس صورت میں اول اگر مدہ ہو تو اس مدہ کو کیا کر دیتے ہیں گرا دیتے ہیں بھئی میں نے بتایا اجتماع ساکنین دو قسم پر ہے ایک اجتماع ساکنین عالی حد ہی اور ایک اجتماع ساکنین عالی غیرہ دی ہی اجتماع ساکنین سقیل ہے لیکن عالی حدی ہی ہو تو جائز ہے اور غیر حدی ہی ہو تو بے انتہا سقیل ہے لہذا وہ بالکل جائز نہیں تو وہاں پر حرف مدہ اول کو کیا کر دیتے ہیں گرا دیتے ہیں اجتماعی ساکنین عالی حدی ہی کس کو کہتے ہیں میں نے بتلایا آپ کو بھئی کہ اجتماعی ساکنین عالی حدی ہی وہ ہے جس کے اندر دو شرطیں پوری ہو جائیں پہلی شرط یہ کہ پہلا ساکن کیا ہونا چاہیے حرف مدہ اور دوسری شرط یہ ہے کہ دوسرا ساکن جو ہے وہ مدغم ہونا چاہیے بھئی جیسے اخمار را یہاں پر بھی بھئی اخمار را میں علیہ وساکن اور اگلی را جو ہے وہ مدغم جو ہے وہ بھی کیا ہے ساکن تو اجتماعی ساکنین آیا لیکن یہ کونسا اجتماعی ساکنین ہے اجتماعی ساکنین عالی حدی ہی ہے اس لیے کیونکہ شرطیں دونوں پوری ہیں اول ساکن مدہ ہے اور ثانی ساکن مدغم ہے بھئی اور یہ جائز ہے بھئی تو اگر اجتماعی ساکنین عالی حدی ہی ہو پھر تو جائز ہے اور اگر اجتماعی ساکنین عالی غیر حدی ہی ہو اور پہلا حرف ساکن کیا ہو مدہ ہو تو پھر اس کو کیا کر دیتے ہیں گرا دیتے ہیں بھئی پھر اس کے بعد یہ بات ذکر ہوئی تھی کہ بعض جگہ دو حرفیں علت ساکنی کٹھے ہو جاتے ہیں بعض جگہ بھئی جیسے مقبولن بھئی یہ اصل میں کیا تھا مقبولن تو لہٰذا واؤ کی حرکت نقل کر کے قاف کو دے دی تو دو واؤ ساکن دو حرفیں علت ساکن اکٹھے ہوئے اور ان میں سے پہلا ساکن کیا ہے پہلا واؤ اصلی ہے اور دوسرا واؤ کیا ہے دوسرا واؤ زائد ہے بھئی وہ علامت ہے بھئی اس میں مقبول کی تو اس صورت میں کون سے کو گرائیں گے بھئی کون سے ساکن کو گرائیں گے اول کو یا ثانی کو علماء کا اختلاف ہے بعض کہتے ہیں اول ساکن کو گرائیں گے جو اصلی ہے اس کو گرائیں گے اور ثانی کیا ہے وہ تو علامت ہے اور علامت کو حضاف نہیں کیا جاتا بھئی اسی کی علامت تو پہچان ہے بھئی اس کو کیسے گرائیں تو اول اصلی جو ہے اس کو گرائیں گے تو اس قول کے بنا پر مقبول ان کے اندر کون سا وہ گرا پہلا اور پہلا وہ کیا تھا اصلی تھا عائن کلمہ تھا تو عائن کلمہ گر گیا تو کیا وزن رہ گیا مقبول ان کا مفول عائن گر چکا ہے مفول وزن ہوا مقبول ان کا اور دوسر قول کے مطابق بھئی زائد کو گرائیں گے اصلی کو نہیں گرائیں گے کیونکہ وہ زائد ہے اور زائد زیادہ لائق ہے اس بات کے کہ اس کو کیا کیا کر دیا جائے حضف کر دیا جائے تو اس صورت میں دوسرا واؤ جو زائد ہے وہ گرا ہے عائن نے گرا عائن اب بھی موجود ہے یہ مقبول ان کے اندر جو واؤ ساکن ہے یہ کیا ہے عائن ہے تو مقبول ان کا وزن اس قول کی بنا پر کیا ہوا مفعل یہ واؤ عائن ہے مفعل صورت سمجھ میں آگئی اس کے بعد بسلایا تھا آپ کو کہ حرکت عارضی جو ہے وہ سکون کے حکم میں ہے کس کے حکم میں ہے سکون کے حکم میں ہے اور بتلایا تھا حرکت عارضی کسے کہتے ہیں کہتے ہیں حرکت عارضی وہ ہے کہ حرف متحرک جو ہے وہ مستحق تو سکون کا تھا لیکن اس کو کیا دے دی گئی حرکت دے دی گئی سکون کا مستحق تھا لیکن اس کو حرکت دے دی گئی ضرورت کی بنا پر بھئی اسی وجہ سے کہتے ہیں قول الحق کہیں گے قول الحق نہیں کہیں گے وہ جو حضف ہوا تھا وہ واپس نہیں آئے گا کیونکہ علام کی حرکت کیا ہے عارضی ہے اور یہ ابھی سکون کے حکم میں ہے بھئی اسی طرح بیعیس صوبہ کہیں گے بھئی بیعیس صوبہ وہ یا واپس نہیں آئے گی کیونکہ یہ عائم کی حرکت کیا ہے عارضی ہے اور یہ ابھی سکون کے حکم میں ہے اسی طرح دعاتا کی بات آئی تھی بھئی دعاتا کو بنائے بھئی کونسا باب ہے یہ دعا یدعو نصرہ ہے نصرت نصرتا دعوتا دعوتا پھر کیا ہوا وَوْمُتَحْرِقْ مَا قَبْل فَتْحَةَ اُسْتُو کِسْتِ بَدْلَا الِسْتِ کیا بَنْ گیا دعاتا دعاتا ہوا اب بھئی الِسْتِ سَاقِن پہلا الِسْتِ اور یہ تابع کیا ہے ساقِن بھئی اس وقت تو متحرک ہے بھئی یہ عارضی حرکت ہے ساتھ ضمیر مل گئی آخری جو علیف ہے یہ ضمیر ہے اس کے ملنے کی وجہ سے ہم نے تا کو فتحہ دیا کیونکہ یہ علیف اپنے سے ما قبل کیا چاہتا ہے علیف اپنے سے ما قبل فتحہ چاہتا ہے تو یہ حرکت عارضی ہے اور عارضی حرکت کس کے حکم میں سکون کے تو دعاتا کے اندر پہلا الِسْتِ بِسَاقِن تا بِسَاقِن تو اجتماعی ساقِن ہے علیف اپنے سے حکم میں اگر اول مدہ ہو تو اس کو کیا کر دیتے ہیں گرا دیتے ہیں تو دعاتا کے اندر بھی پہلے علیف کو کیا کر دیا گیا گرا دیا گیا تو کیا رہ گیا دعاتا اس پر اشکال ہوا کہ بھئی پھر تو اب بھی اجتماعی ساقِن ہے تا بھی آپ نے کہا ساقین اور علیف آخری جو ہے وہ بھی اجتماعی ساقین تو اب بھی آ رہا ہے علیف اپنے سے حکم میں تو اس کا جواب دیا کہ نہیں بھئی اس علیف کے اعتبار سے تا متحرک ہے بھئی وہ کیسے کہتے ہیں بھئی دیکھئے اس تا کی دو حالتیں ہیں ایک اصلی حالت ایک کیا ہے عارضی حالت اصلی حالت کیا ہے تا کی ساقین اور عارضی حالت کیا ہے متحرک اور اس تا کے ساتھ ایک علیف پہلے آیا تھا ایک علیف ات کے بعد آ رہا ہے وہ پہلا علیف جو تھا وہ اصلی تھا بھئی وہ واؤف سے بدل کر آیا تھا بھئی وہ اصلی ہے سمجھنے آیا بھئی وہ لام کلمہ ہے بھئی وہ اصلی ہے اور یہ جو بعد میں علیف آیا یہ کیا ہے عارضی ہے یہ کیا ہے عارضی ہے تو لہٰذا پہلا علیف جو تھا وہ تھا اصلی دوسرا علیف جو ہے وہ ہے عارضی اور تاکی بھی دو حالتیں ایک حالت ہے اصلی اور اس اعتبار سے یہ ساکن اور ایک حالت عارضی ہے اور اس اعتبار سے یہ متحرک تو اصلی جو علف تھا یعنی پہلا اس کے لیے تا کی اصلی حالت کا اعتبار کیا تو اصل میں تھی تا ساکن تو علف بھی ساکن تو اشتماع ساکنین آیا بھئی تو علف گر گیا اور عارضی علف جو دوسرا ہے اس کے لیے تا کی بھی عارضی حالت یعنی حرکت کا اعتبار کیا تو تا متحرک ہوئی اور علف ساکن تو اشتماع ساکنین نہیں آیا بھئی صورت سمجھ میں آگئی اور میں نے بتلایا تھا کہ یہی جواب جو ہے رمہ کی گردان کے اندر رمہ کے اندر اس میں تفضیل کس طرح آیا تھا تو رمیہ کی جمع کیا ذکر کی باقی جہاں بھی آپ دیکھیں گے وہ رمیہ یاتن یا رمیہ یاتن ہوگی سمجھ میں آیا بھئی تو رمیہ یاتن انہوں نے ذکر کی ہوگی لیکن حضر شیخ رحمہ اللہ نے جو کاپی لکھوائی اس کے اندر رمیہ یاتن لکھوائیا بھئی وہ قانون یہاں پر کون سا لگے گا قانون وہی جو دعطا والا قانون ہے وہی یہاں پر بھی جاری ہوگا بھئی سمجھ میں آیا بھئی دیکھو یہ جو رمیہ یات ہے یہ جمع ہے کس کی؟ رمیہ کی رمیہ اور پھر آگے ایک علیف ہے یہ جو علیف ہے یہ علیف تانیس ہے مالا نا اب رمیہ میں یا ہے ایک اور ایک علیف تانیس اور اسی کی آگے جمع بنا رہے ہیں ہم بھئی اور جمع کے اندر آگے ہم نے کیا ملانا ہے علیف اور تا تو اس علیف تانیس کے ساتھ جب آگے علیف جمع یا علیف تسنیہ ملتا ہے ساتھ ملاتے ہیں تو اس علیف تانیس کو یا سے بدل دیا جاتا ہے کس سے؟ یا سے بدل دیا جاتا ہے تو رم یا اس کے ساتھ علیف اور تا ملاؤ اور اس علیف کو پہلے علیف کو کیا کر دو؟ یا سے بدل دو تو دو یا ہو گئی ایک پہلے موجود تھی اب اور علیف کیا ہو گیا؟ یا کیا بن گیا؟ رم یا یا تن علیف اور تا ساتھ ملا دی رم یا یا تن جی پھر اس کے بعد بھئی کیا کیا گیا؟ یا متحرک تھی اس کے ماقبل ساکن تھا اس کی حرکت کو نقل کر کے ماقبل کو دیا گیا جیسے ملانا مقالن اصل میں کیا تھا؟ مقولن وہ فتحہ تھا وہ فتحہ نقل کر کے کس کو دے دیا گیا؟ قاف کو اور وہ کو کس سے بدل دیا گیا؟ علیف سے بدل دیا گیا علیف سے وہ مقالن ہوا اسی طرح یہاں رم یا یا تن پہلی یا متحرک ہے اس سے ماقبل میں میم ساکن ہے یا کا فتحہ نقل کر کے میم کو دیا اور یا تو کس سے بدل دیا گیا؟ علیف سے بدل دیا گیا بھئی تو کیا بن گیا؟ رم یا تن کیا بنا؟ رم یا تن پھر اس کے بعد یہ علیف اول جو تھا وہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا بھئی کس کی وجہ سے؟ بھئی اجتماع ساکنین کس میں آیا؟ علیف پہلے علیف میں اور یا میں بھئی یا تو متحرک ہے کہتے ہیں بھئی اس یا کی دو حالتیں ہیں ایک حالت اصلی اصل میں یہ تو یا علیف تھی ساکن تھی اور ایک حرکت ہے عارضی فی الحال یہ کیا ہے؟ یا متحرک ہے بھئی تو اصلی حالت کیا؟ ساکن اور عارضی حالت کیا ہے؟ متحرک ہے اسی طرح جو اس سے ما قبل علیف تھا وہ تھا اصلی اور اس کے جو ماباد علیف ہے وہ ہے جمع کا علیف وہ زائد ہے مولانا کیا ہے؟ زائد تو یا کی دو حالتیں ما قبل کا علیف بھی اصلی ماباد کا علیف زائد اور یا کی اتنی دو حالتیں اصل کے اعتبار سے ساکن اور عارضی طور پر متحرکت تو اصل کے لئے اصل حالت کا اعتبار کیا اور عارضی کے لئے عارضی حالت کا اعتبار کیا اصل کون سا علیف تھا؟ پہلا اور اس کے لئے یا کی بھی اصل حالت کا اعتبار کیا اسے اعتبار سے ساکن تو اجتماعی ساکنین آیا تو پہلا علف پیر گیا اور دوسرا علف ہے زائد عارضی لہذا اس کے لئے پہنسی حالت کا اعتبار کیا عارضی حالت اور عارضی طور پر یا کیا ہے اس وقت متحرک ہے تو اجتماعی ساکنین نہیں آیا لہذا رومیات ہم ہوا کیا ہوا رومیات ہم ہو گیا بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی بھئی چلیے بس مولانا حالا ہوا المرام اللہ علم حقیقت الکلام موسیقی